میں پاکستانیوں آگ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو سال سے تو عمران خان وزیراعظم نہیں ہے دو سال سے تو عمران خان پاکستان کے اقتدار میں نہیں ہے عمران خان تو گولیاں کھا کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے آج آپ کی حالت کیا بہتر ہوئی یہ جو بجٹ میں ہم سے وعدے کیے گئے ایک دو رات میں سارے کے سارے بدل گئے بجلی مہنگی گیس مہنگی آپ کا کوئی پراپٹی کا کوئی سسٹم نہیں بزنس کا کوئی انتظام نہیں بار سے کوئی پیسہ نہیں آرہا کوئی آپ کی فورن ڈرمیٹنس سے سوک کے رہ گئی ہیں آپ کا کوئی انویسٹر نہیں آرہا اور اس پہ اتنا ظلم اوپر سے ظلم کہ جب عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ دو نہیں ایک پاکستان آپ ٹیکس لگاؤ علی محمد پہ لگاؤ بیل بھائی پہ لگاؤ لیکن ان پہ بھی تو لگاؤ جہاں سب کے پر جلتے ہیں کیوں آپ اس طرح کے لاز بناتے ہیں کہ پراپٹی ٹیکس ایک مثال ہے کہ سب پہ ٹیکس ہے لیکن سیول اور ملٹی برکریسی ان کا اگر کوئی افسر زمین بیجتا ہے یا خریدتا ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہے کیوں ٹیکس تو سب پہ لاغو ہونا چاہیے نا جو سب سے زیادہ مرات یا آفتہ طبقہ ہے اس پہ سب سے زیادہ ٹیکس ہونا چاہیے عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا عمران خان صاحب نے اپنا پی ام ہاؤس کا بجٹ کم کیا تھا آج محترم زرداری صاحب کو دیکھئے کتنے کروڑ ساٹھیک ایسی کروڑ بڑھا دیا کتنے کروڑ ہے آپ کو پتہ ہوگا آپ یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے کہ قومی اسیمبلی میں ایک بڑے سینر منسٹر ایک بڑے سینر منسٹر وہ اپنے ایم ایس کی تنخائیں پرکس پرولیجز بڑھانے کے بل لاتے ہیں ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی قوم کس حالت میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے روزگار کی کیا صورتحال ہے مہنگائی کی کیا صورتحال ہے لوگ اپنے گھر والیوں کی بالیاں اور ان کے کنگند بیچ کے اور قیمتی چیزیں بیچ کے اپنے بجلی اور گیس کے بل دے رہے ہیں اس حالت میں ایم ایس ایم پی ایس کی تنخائیں بڑھانا کیا مناسب قدم تھا کیا یہ مناسب تھا میں مانتا ہوں کہ خرچے زیادہ ہیں لیکن ہم اپنے کندوں پہ بوجھ اٹھائیں گے تو قوم اٹھے گی نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے تنخائیں بڑھاؤں میں اپنے پرکس پرولجنز بڑھاؤں اپنے آپ کو مراعاتی آفتہ مزید کرو اور عوام کو ایسی ہی چھوڑ دوں تحریک انصاف نے شکر الحمدللہ ایم ایس ایم پیس کی تنخائیں بڑھانے کی مخالفت کی تھی اور اس اس بھائی نے آپ کے مخالفت کی تھی قوم اسمبلی کے فلور پہ آپ نے تو بچوں کے وہ ڈبے کے دودھ تک کو نہیں چھوڑا آپ نے تو گھر کی عام خریداری کی عام چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا آپ نے تو عام آدمی جو بوٹر بائیک پہ ہے یہ جو ہمارے کیمرے کے پیچھے بھائی کرنے ہیں وہ جو وہاں پیچھے کبار کے کام میں بھائی ہمارے بیزی لگ رہے ہیں یہ ہر آدمی کے پاس ایک موبائل ہوتا ہے موبائل موبائل پہ آپ نے وہ ٹیکسز آپ اس پہ بڑھا رہے ہیں عام آدمی کی سیلوی پہ آپ اس پہ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں آپ اپنے نیٹ کو بڑھائیں نا آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں بڑے بڑے جاگرداروں بڑے 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 بزنسمن بڑے بڑے جو جنٹری اپنے آپ کو کہتے ہیں پچھتر سال سے جو مراتی آفتہ ہے وہاں جاتے ہوئے آپ کے جو ہے ہاتھ کامتے ہیں کوئی پتلی گردن والا جو آپ کا بزنسمن طبقہ ہے جو کریانہ سٹور میں بیٹھا ہے اس کو آپ دبائی جاؤ لیکن جس کی موٹی گردن ہے اور خاص کر جس میں سریعہ فٹ ہو اس سے آپ چار سو چالیس والد بلی سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا آپ اس اشرافیہ سے ڈرتے ہو پھر آپ کہتے ہیں ہم نے عوامی بجٹ بنایا خود آپ کے وزیراعظم فارم فورٹی سیون والے قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے پہلے تو کوئی لپا پوتی ہوتی تھی کوئی شرم حیاء ہوتی تھی بندہ کوئی کہتا تھا کوئی بات کرتا تھا کوئی بہانہ بناتا تھا اب کھل ہم کھلا کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو ان حالات میں پاکستانیوں آپ سے پوچھنا ہوں دو سال سے تو عمران خان جیل میں ہے پھر آپ کی کی حالت بدلی آپ کی زندگی بدلی وہ آدمی تو کرونا میں نکلاوا تھا جب دنیا میں کرونا میں بزنس بند تھا ہمارا تین کی جی ڈی پی سامل چلنا تھا وہ اس کو مزدور کی فکر تھی اس کو غریب کی فکر تھی غریب کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا یہ ایک سگنفیکیشن ہوتی ہے یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوا ہے